اسلام علیکم دوستو خشاب سرگودہ میہو والی روڈ کام جاری ہے تیزی سے کام جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا تھا اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوا تھا دلہ خشاب کی باؤنڈری سے خشاب کی باؤنڈری جہاں پر خص انڈ ہوتی ہے وہاں تک دوسرا فیز جانا تھا اور اس پر کام تیزی سے جاری ہے کارپٹ ڈلنے کا کام بھی ساتھ ساتھ شروع ہے اور اب جو ہے ورک خشاب شہر کے اندر سے سرگودہ کی طرف سٹارٹ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کام خشاب سٹی کے اندر ہو رہا ہے خشاب سٹی کے اندر سے سرگودہ کی طرف جو ہے وہ کام شروع ہو چکا ہے پہلے جو سڑک کی سائٹ پر نکاسی آگ کے لیے بارش کے دوران جو پانی بنتا ہے اس کی نکاسی کے لیے جو کھالے بنایا جاتی ہیں ان کو سائٹ پر کھلا کیا گیا ہے اور اس کے بعد اب جو ہے وہ بقاعدہ کام سڑک کے کام کا آغاز ہو چکا ہے یہ درمیان میں آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹ پیری انہوں نے ختم کر دی ہے اور اس کو اب وہ وسیع کیا جائے گا کھلا کیا جائے گا اب یہ کام خشاب شہر سے لے کر جیلم بریج تک جائے گا اور اس کے بعد پھر آگے سرگودہ کی طرف سٹارٹ کیا جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام سٹارٹ ہو چکا ہے خشاب شہر کے اندر سڑک کو اکھاڑا جا رہا ہے جو پہلے سڑک بنی ہوئی تھی اس کو ختم کر کے اس پر نئی کنکریٹ اور بجری ڈال کے اس پر کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے تو خشاب شہر کے اندر فرائی آور بنانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ خشاب شہر کے اندر بہت زیادہ ہیوی ٹریفک گزرتی ہے اور کوئی بائی پاس بھی نہیں ہے تو ایک تو بائی پاس کا بھی جو ہے وہ آغاز کیا گیا تھا اب تتاہ کیا گیا تھا عمر اسلام صاحب نے اس کی بھی بات کی تھی کہ خشاب بائی پاس بنایا جائے گا اور اس کے بعد فلائی آور کی باتیں بھی امام الناس میں گردش کر رہی ہیں کہ فلائی آور بننا چاہیے کیونکہ ہیوی ٹریفک گزر خشاب شہر کے اندر سے بدرتی ہے اور پھر بہت زیادہ رشت بن جاتا ہے تو خشاب شہر کے اندر آور فلائی بھی ضرور بننا چاہیے اور اس بات کو بھی آگے چلانا چاہیے تو امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ